موسیقی السلام علیکم و حمد اللہ و برکاتہو ناظرین اکرام بصیرہ ٹی وی چینل کے روبرو پروگرام میں آپ کا استقبال ہے اج ہمارے اس خاص پروگرام روبرو میں ہمارے ساتھ ہیں بیہار کے نوجوان دلوں کی دھڑکن راشتریہ جنتہ دل کے یوتھ ونگ کے صدر اور نیشنل ایگزیگیٹیو کانسل کے رکن اسی کے ساتھ آر جی ڈی پارلیمانی بورڈ کے رکن جناب قاری صحیب صاحب جو آج ممبئی میں کل ہند مسابقت القرآن الكریم میں شرکت کے لئے تشریف لائے ہوئے تھے آج ہمارے ان سے ملاقات ہو رہی ہے اور روبرو پروگرام میں ہم ان کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ اس ملاقات میں ہم قاری صحیب صاحب سے ملک میں آنے والے 2019 کے الیکشن کے حوالے سے اور بیہار میں مسلمانوں کے مستقبل کے تعلق سے بات کریں گے تو میں قاری صحیب صاحب آپ کا بصیرہ ٹی وی میں استقبال کرتا ہوں سب سے پہلے تمہیں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق ایک اہل علم گھرانے سے ہے آپ کے والد صاحب بھی قاری صاحب بڑی شورت رکھتے ہیں قاری رضوان نصیم صاحب آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ ایک علمی گھرانے سے بلکل سیاست میں آنے کا فیصلہ کیسے کیا اور وہ کیا چیزیں متحرک بنی جو آپ کو سیاست میں لے کر آئے سلمہ بچپن سے میں نے دیکھا کہ ہمارے والد قاری نصیم صاحب اللہ علیہ سیاست میں تو تھے نہیں لیکن سماجی کام میں سب سے آگے رہتے تھے غریب بچیوں کی شادی اگر ہے تو اس کے لیے کوئی آگیا تو نکل جانا لوگوں سے ملوانا کفن دفن کروانا یتیموں کی مدد کرنا کوئی بچہ اگر پڑھنے والا ہے وہ پیسے سے کمزور ہے پڑھنے کے لائق نہیں ہے تو وہ کیسے پڑھے گا اس کی مالی مدد کیسے ہوگی کون بھوکا رہ رہا ہے کس کے ساتھ کون سی پریشانی ہے کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج کیسے ہوگا کسی کا دل نہیں دکھے مطلب سماج کے ہر شعبے میں وہ کام کرتے رہتے تھے اور اتنا نرم اور اتنا دریا دل انسان تھے کہ ہم لوگ بچپن سے ان کو دیکھ کر کی سیکھتے تھے اور ہمیشہ وہ یہ چاہتے تھے ہم لوگوں سے بھی بچپن سے ہی کہ پڑھنے کے ساتھ لوگوں کی سیوا بھی کرو لوگوں کی خدمت کرو یعنی کہ والد صاحب کی جو یہ سماجی سرگرمیاں تھی یہ چیزیں متحرک بنی آپ کو کہتے ہیں سیاست میں آنے کی مظفر پور میں میں دیکھتا تھا کہ کیا ہندو کیا مسلمان ان کو چاہنے والوں کی بھیڑ رہتی تھی وہ دعا تابیز بھی کبھی نہیں کیا انہوں نے آج تک کبھی کسی کو تابیز نہیں دیا ہوگا لیکن ہندو مسلمان سب لوگ ان کے ہاں آتے تھے اور ان سے اس قدر متاثر رہتے تھے کہ ہر انسان چاہتا تھا کہ ایک ملاقات ہو جائے مجال نہیں ان کے ہاں کوئی آئے اور بغیر چاہ کے چلا جاتا بغیر پان کھائے چلا جاتا بغیر کھانا کھائے چلا جاتا تو یہ سب میں دیکھتا تھا بڑا بڑ دیکھتے دیکھتے میں بڑھا اور جب تھوڑا بڑا ہوا تو میرے اندر بھی اور جذبہ آیا کہ کیسے کام کریں اور جب کام کرنے نکلا تو کام کرتے کرتے مجھے لگا کہ اگر صحیح بدلاؤ اگر کرنا ہے لوگوں میں کسی کو نوکری کی تلاش ہوتی ہے کسی کو ترہ ترہ کی اب کسی افسر سے بھی بات کرنی ہے کوئی محلوی اگر بات کرے گا تو افسر تو نہیں سنے گا اور کام کرنے والوں کی بہت کمی ہے اس دور میں بیچنے والے لوگ ہیں چاہے قوم کو بیچ دیں سماج کو بیچ دیں چاہے جس بات کو بیچ دیں میں بہت ساری باتوں کو بول نہیں سکتا بیچنے میں لوگ ماہر ہیں تو مجھے لگا کہ نہیں کام کرنا چاہیے اور لالو پشاد یادف جی کا جو سماجی کے نیائے رہا شروع سے میں نے دیکھا اور سنا ان کے بارے میں جو پڑھا یکرپوری جی کو پڑھا مولانا ابوالکرام آداز صاحب کو پڑھا سرسید صاحب کو پڑھا جننایک کو پڑھا لوہیہ کو پڑھا تو مجھے یہ لگا کہ اس وقت اس ملک میں اگر صحیح سیاست کرنی ہے سماجی طوق پر خدمت کرنی ہے تو وہ لالو پشاد یادف جی کے ساتھ جرکہ ہی کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں اگر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں کہ جیسا کہ سبھی مسلمان ہندوستان کے اب بڑے پیمانے پر یہ سمجھتے ہیں کہ کانگریس سب سے بڑی کیا تھے سیکولر پارٹی ہے اور کانگریس نیشنل پارٹی ہے بہرار آر جی ڈی جو ہے وہ ایک علاقائی پارٹی ہے ریجنل پارٹی ہے تو آپ نے کانگریس اور آر جی ڈی میں آر جی ڈی کو کیوں کانگریس میں چلے جاتے ہیں کہ سوشل جسٹس اگر کسی میں ہے تو آر جی ڈی میں ہے یا آپ مانتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں آپ بھی ماننے گے اگر صحیح سے دیکھیں گے تو میں کانگریس پر کوئی کٹاکش نہیں کرنا چاہتا اس وقت چونکہ اس وقت تمام باتوں کو بھولا کر کے ایک جگہ ابھی ملک کو بچانے کا وقت ہے سمبیدھان کو بچانے کا وقت ہے اس وقت سمبیدھان خطرے میں ہے بابا صاحب بھی مڑا ام بیٹ کر نے جس طرح سے سمبیدھان کو بنایا پوری دنیا کا سب سے خوبصورت سمبیدھان بنایا پوری دنیا سے چنچن کر کے اس کو آج بھارتین تا پارٹی آر ایس ایس کے لوگ اس کو تارتار کرنا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں مانو سمرتی لاغو کرنا چاہتے ہیں ایسے حالات میں میں صرف یہ کہوں گا کہ اس وقت چاہے وہ مسلم سماج ہو چاہے ونچت سماج ہو چاہے دلیس سماج ہو علاقائی پارٹی ہم لوگوں کے لئے سب سے زیادہ ضرورت ضروری ہے چاہے تو دو ہزار انیس الیکشن سامنے ہیں بلکل یعنی اب تو ایک دو مہینہ رہ گیا میرے خالص اب نوٹیفیکشن بھی ہوئی جائے گا تمام پارٹی چناؤں کی تیاری میں لگ گئی ہیں لیکن ابھی تک بیہار کا جو سمجھے کہ وہ منظر صاف نہیں ہوا ہے تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کی کیا تیاری ہیں اور گٹھوندن کے سلسلے میں کیا بیہار کا منظر صاف ہے میں اس بات کو پہلے پورا کر دوں علاقائی پارٹی کے سب سے زیادہ ضرورت اس وقت ہے اور بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ علاقائی پارٹی مضبوط ہو اور لالو پشاد عدد جیسے لیڈر اس ملک میں بار بار جنم نہیں لیتے اگر لالو جی نہیں ہوتے تو شاید آج کوئی بولنے والا بھی نہیں ہوتا جس طرح سے بی جے پی پورے ملک میں ہٹلر شاہی کر رہی تھی تمام کسٹریچوشن کو ان لوگوں نے ختم کرنے کا کام کیا تمام سنستاؤں کو بڑباد کر رہی ہے ایسے حالات میں صرف ایک لیڈر لالو پشاد عددد جی ہیں جنہوں نے سرکار کے خلاف پہلے دن سے بولنا شروع کیا اور پورے ملک کو ایک کرنے کی اپیل کی لوگوں سے گزارش کی اور آج دیرے دیرے تمام پارٹی ایک جگہ چاہے وہ آپ کو بی ایس پی اور سپا بھی اگر ایک جگہ آئی ہے تو لالو جی کی دین ہے یہ سب پارٹی تو سب بیٹھے ہوئی تھی گھر میں یہ سب تو یا تو ڈڑھ کے بیٹھ گئے تھی یا پھر ہی لوگ مل گئے تھے انٹرنلی بھارتی دہ پارٹی تو پوجی پتیوں کی پارٹی ہے یہ تو پرچیز بھی کر لیتا ہے نا تو ان حالات میں لالو پشاد عددد جیسے اور پھر ابھی تیجسوی عددد جی تیجسوی عددد جی ہوں تیجسوی عددد جی نے تو پورے ملک میں ایک یواؤں کو ایک امید جگہیا کہ دیکھو میں ہوں باپت پڑاپت گھوڑانا بہت تو تھوڑا تھوڑا اگر بیچ میں آپ کی بات کاٹ کے میں ایک بات بولوں کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں مجھے تو لگتا ہے اور میں نے کئی جگہ کہا بھی اور سنا بھی ہے کہ شاید نیتیش جی اگر نہیں پلٹتے دوبارہ دھوکہ نہیں دیتے تو تیجسوی لیڈر نہیں بن پاتے دیکھیں تیجسوی عدد اور لیڈر تھے لیکن جتنا موقع ان کو ابھی ملا ہے یعنی وپخش میں آنے کے بعد جلدی دے دیا ان کے لیڈرشپ کو نکھرنے کا موقع نہیں لکھ کوئی چیز نکھرتی ہے وپخش میں نیتیش کمار جی آج کے بیمان نہیں ہے وہ شروع سے بیمان ہے جیسے نرندر مودی جی گرگٹیا ہے گرگٹ ہوتا ہے نا اپنے یہاں وہ چھپکلی جی اس کو کہتے ہیں اسی طرح چھپکلی ہے نیتیش کمار جی آپ غور کیجئے گا نیتیش جی کی تمام چال سب نرندر مودی جی سے ملتی جلتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگ گرگٹ ہوندے میں لے لیے تھے کیوں لیے تھے سن لیجی میں نے کیا کہا کہ آج سمبیدھان کو بچانے کا وقت ہے آج جن پارٹیوں کو سمبیدھان کو بچانے کے لیے ساتھ لے رہے ہیں ایک لکشے کی سمبیدھان کو بچانا ہے اور کل اس میں سے کوئی غدداری کر جائے گا تو ہم کیا کریں گے لیکن آج تو ہم بچا لیا اس وقت جو حالات تھے لالو جی کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ لالو جی نے ویسے زہر کو جس نے لالو جی کو برباد کرنے کے لیے اپنی تمام طوانائی صرف کیا لالو جی کے اوپر جھوٹے کیس کروائے ان سب زہر کو پی کر کے لالو جی نے نیتیش کمار جی کو مقمنطری بنانے کا کام کیا اور لوگوں سے اپیل کی لیکن نیتیش کمار جن کا اصلی چہرہ تھا چونکہ ان کا انتراتمہ جو RSS کے ہیڈکوارٹر میں ہے اور وہاں تالہ مار دیا گیا ہے امیت چاہ نے تالہ مار دیا ہوا ہے ابھی چھٹ پٹا رہے ہیں تو ان کا اصلی چہرہ وہ باہر ہے اردو دشمن نیتیش کمار انسانیت دشمن نیتیش کمار مسلمانوں میں سب سے زیادہ اگر آپ پشرا یہ وہ توڑ پھوڑ سب کیا نیتیش کمار جی نے لیکن لالو جی پر بھی تو الزام لگتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو دبانے کا کام کیا ہے اپنے پوری سیاست میں مسلمانوں کے اوپرنے کا موقع نہیں دیا آپ نہیں بڑی اچھی بات کہی لالو جی پر الزام لگتا ہے الزام لگتا ہے الزام تو کس پر نہیں لگا ہے اور ہمیشہ کہتے ہیں اس بات کو لوگ جو مسلمان کے لیڈر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ لالو جی اندیکھا کر رہے ہیں تو اس اس کی سچائی کیا ہے اس کو آپ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے تو کسی کو لیڈر اپنا بنایا ہی نہیں ہے تو لیڈر ہے کہاں الزام لگتا ہے تو میں بتاؤں کہ وہ لوگ اس طرح کی باتیں بولتے ہیں کسی وجہ سے لالو جی سے ان کے خانش پوری نہیں ہوئی وہ دکھ کے چلے گئے اب ان کو استعمال کیا جاتا ہے کہ تم بولو لالو پشاد یادف کی حکومت میں آنے سے پہلے جو مسلمان تھے اس ملک میں وہ بتائیں کہ بہار کی ہی میں بات کرتا ہوں سب سے پہلے قبستان کے گھرہ بندی لالو جی نے شروع کی تو لوگ مزاق اڑاتے تھے دینے دینے سب جگہ قبستان کے گھرہ بندی شروع ہوئی اور آج بہت سارے فسادات اس لیے ختم ہو گئے کیونکہ قبستان کے گھرہ بندی ہو گئے قبستان کی وجہ سے بہت سارے فسادات ہوتے تھے جب لالو جی نے مینورٹی کمیشن قائم کیا تو لوگوں مزاق اڑایا اس کے بعد پورے ملک میں مینورٹی کمیشن قائم ہوا سنٹرل میں بھی قائم ہوا لالو جی نے پانچ پانچ ویسی پرو ویسی مسلمان دینے کا کام کیا آج تک کبھی کسی سٹیٹ میں نہیں ہوا لالو جی نے حج بھون آپ دیکھئے بیہار میں اتنا خوبصورت آپ بیہار کے رہنے والے ہیں جا کے دیکھئے ایسا ایسی جگہ پہ شاید ہی کہیں ہوگا گرین ایڈی ایم اس طرح سے جہاں ایم پی ایم ایل ایم منطری مکمنطری کے بغل میں لالو جی نے داروغہ کی بحالی میں مسلمانوں کو ترجی دی لالو جی نے اندرہ آواز بنانے مسلمانوں کو ترجی دی لالو جی جب مکمنطری ہوا کرتے تھے تو پچپن آئی ایس آئی پی ایس اس ڈیو جو ہے وہ ہوتے تھے بیہار میں سی او ویڈیو تو مسلمان جہاں جہاں ہے وہاں افسر سے نہ حکومت چلتا ہے کہ نیتا سے چلتا ہے افسر ایک ویڈیو اگر چلا گیا تو دس ٹھیکے دار وہاں بن گیا ہے مسلمان اس ڈیو چلا گیا تو دس بیسٹ وہ اس کو راشن دکان مل گیا ڈی ایم چلا گیا پشرا کو دلیت کو وہ مسلمان کو لالو جی چنچن کے جگہ دیتے تھے پہلے مسلمان تھانے پہ جانے سے ڈرتا تھا آج مسلمان تھانے پہ کرسی پہ پیر رکھ کے بیٹھتا ہے پہلے مسلمان کسی سے بات کرنے سے ڈرتا تھا آج اپنے حق کے لئے لڑائی لڑتا ہے مسلمانوں کو جو لالو جی نے لالو جی نے دے کے کوئی احسان نہیں کیا لالو جی نے بھی کبھی نہیں کہا کہ میں احسان کرتا ہوں لالو جی نے مسلمانوں کے حق کے لئے جو کیا جو کرنا چاہیے تھا انہوں نے کیا اور کرنے کی ضرورت تھی جو اور کریں گے وہ لوگوں نے دیکھئے ریسس بھاجپا کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ افواہ ہمیاں ہے یہ افواہ پھیلانا یہ لوگوں کے کانو کان پھنایا رہا کہ لالو جی مسلمان کے دشمن لالو جی مسلمان کے دشمن لالو جی کو جو مسلمانوں نے محبت دیا اتنی ہوا آئی اور گئی لیکن آج بھی لالو جی اگر مضبوط لیڈر کے طور پر اگر ہیں تو یہ مسلمانوں کی محبت کی بنیاد پر ہیں مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے دلیت اس بات کو سمجھتا ہے کہ کسی نے آواز اگر دیا ہے تو اس کا نام لالو پر شاہد عدم جی تو بھی آنے والے الیکشن میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے مسلمانوں کو جیسے کہ ٹکٹ وغیرہ بٹوارا ہے اس میں آپ کی پارٹی کی طرف سے مسلمانوں کو کتنا کہتے ہیں آج تک سب سے زیادہ نمائندگی مسلمانوں کو لالو جی نے دی ہے دیتے تھے دیتے ہیں دیتے رہیں گے آپ نے کہا تھا ایک بات ابھی بیچ میں بات کٹ کٹ جا رہی ہے بیہار میں صاف نہیں ہو رہا ہے بیہار میں تو سب کچھ صاف ہے بیہار کے تمام مسلمان تمام دلیت تمام پشلے لالو پشادی عدیب جی کے ساتھ کھڑے ہیں اور لوگوں کا کہنا ہے کہ لالو جی آپ ہمارے لیڈر ہو آپ ہمارے قائد ہو آپ جس پارٹی سے جیسے الائنس کرنا ہے جس کو بھیجنا ہے میرے پاس بھیجو لوگ لالو جی کے نام پہ دیتے ہیں کسی اور کے نام پہ نہیں نتیش کمار جو مخمتری بنے لالو جی کے نام پہ بنے نتیش کمار محبت اتنی ایک ریجنل پارٹی ایک الیکشن ہارنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے تینتیر الیکشن ہارنے کے بعد اگر ہم مضبوط اور بڑی پارٹی ہیں اس کی یہ صاف ہے کہ لالو جی نے سماج کیلئے کیا ہے اس لئے سماج ان کو آج بھی مانتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ چلنے کو تیار ہے دیکھئے تیجیس ویادی جب نکلتے ہیں جو جنسہلاب وہ مڑتا ہے ایک ایک لاکھ لوگ آتے ہیں کیوں آتے ہیں بھائی لالو جی اور تیجیس وی جی کسی کو پیسہ تو نہیں دینا ہے بی جی پی کے طرح تو کیا تیجیس وی جی کو آپ سمجھے کہ بلکل آنے والے وقت میں لالو جی کی جگہ پر دیکھ رہے ہیں بیہار کے لوگوں نے ان کو اپنا مقمنتری مال لیا ہے مال لیا ہے تیجیس وی جی کو انشاءاللہ ایک دم کہیں کچھ بھی کہیں کوئی افبت ہے ہی نہیں اور مجھے لگتا ہے کہ دو تہائی بہومت سے دو ہزار بیس میں وہ مقمنتری بنیں گے انشاءاللہ اور ایک مثالی مقمنتری بنیں گے میں کئی جگہ دلی وغیرہ بھی ان کے ساتھ پرگرام میں تھا پورے ملک کے لوگ تیجیس وی جی کے طرف دیکھ رہے ہیں اچھا کیا یہ کشواہ جی بھی آپ لوگ کے ساتھ آ رہے ہیں آگے آج چکے کشواہ جی بھی آگے آگے کشواہ جی بھی ہیں سنف ملہ مکیش سہنی جی بھی ہیں جیتن رامبان جی بھی ہیں مانجی بھی بھی آپ لوگوں کے ساتھ آ گئے ہاں بلکل ہیں یعنی کہ ادھر اگر دیکھا جائے تو صرف جدیو اور بی جے پی کیلائنس اور پاسوان جی ہیں اور پاسوان جی ہیں رامبان پاسوان جی کی تو اپنی ساکھ بلکل ختم ہو چکی ہے خود پاسوان پاسوان ان کے ساتھ نہیں ہے پاسوان ہم لوگوں کے ساتھ ہے سب لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ لوگ سماج کا سعودہ کرنے والے لوگ ہیں تو اگر تو میرے کل ملہ اگر دیکھا جائے تو جو آنے والا الیکشن ہے دوہزار انیس ہے اس میں آپ کے گٹھ بندن کو کہیں سے کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا ہے بیہار میں بہترین ہے نا دیکھیں آج جو بی جے پی بخلائی ہوئی ہے اور جس طرح سے پڑھ ملک میں محول بنایا جا رہا ہے ان لوگوں نے محول بنایا ہے گائے کے نام پر نہیں چلا ہندو مسلم کے نام پر نہیں چلا مندن مسجد کے نام پر نہیں چلا یہ دیکھ رہا ہے سواس اوسیر جھارکن زلے کے یوپی تک ان کو ہے اب وہاں پچیس سٹ نہیں پڑھنے جا رہے ہیں ان کو یوپی میں ختم بیار میں ہم لوگ ہو گئے ختم جھارکن میں کھاتا نہیں کھلنے والا اب یہ باب باب کر رہے ہیں دیکھئے اس ملک کو اس وقت بھارتے جنتہ پارٹی ریسے سے زبردست قطرہ لاحق ہے پورے ملک کے عوام سمجھ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگ ملکی سطح پر یعنی قومی سطح پر کوئی الائنس منانے کی کوشش کر رہے ہیں قومی سطح پر اس بات کو لے کر جا رہے ہیں آپ لوگ کہ بھئی یہ بی جے پی اور ریسے کے جڑوں کو کیسے ختم کیا جائے اس سلسلے میں قومی سطح پر آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں میں ایک بات آپ کو دے دوں آپ تو بہت بصیرت آن لائن بہت ہی سچ اور صحیح دکھانے والا چینل ہے اور اس وقت جب میڈیا تمام میڈیا پر لگ بھگ داغ لگا ہوا ہے ایک بصیرت آن لائن ایک ایسا چینل ہے جس پر کوئی داغ نہیں اور مجھے فخر ہے کہ میں بصیرت آن لائن پر بات کر رہا ہوں آپ اس بات کو سمجھئے کہ اس وقت کی لڑائی کسی پارٹی کی نہیں ہے اس وقت ملک کے عوام کو بیجے پی سے لڑائی لیں کسان بیجے پی سے لڑ رہا ہے دلیت بیجے پی سے لڑ رہا ہے مائنوٹیز بیجے پی سے لڑ رہا ہے بیرزگار بیجے پی سے لڑ رہا ہے نوجوان بیجے پی سے لڑ رہا ہے تیرہ پوائنٹ روستر لا کر کے آر ایکشن کو ختم کر دیا یہ معمولی بات ہے کیا یہ راشتواد کے نام پر اس کی آر میں یہ ملک کے سمبیدھان کو تار تار کر رہا ہے یعنی بس کچھ ہو جائے تو دیش بھکتی اور دیش دروہی بہت آسان جملہ ہے یہ آسان جملہ ہے اور یہ دیش کے لیے خطرناک ہے ایسا نہیں کہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں پورے ملک کے جتنے بھی انٹیلیکچول لوگ ہیں یہ تمام لوگ کمر کس چکے ہیں کہ اگر اس بار دیش نہیں بچا تو لالو جی نے کہا تھا دو ہزار چودہ میں کہ دیش ٹوٹے گا کی رہے گا جو دو ہزار چودہ تیہ کرے گا اور واقعی آج یہ لگ رہا ہے کہ دیش ٹوٹنے کے کگار پہ ہے یہ لوگ دراصل یہ تو انگریز کے دلال ہے نا باجپا کے لوگ جو ہیں ان کے آقا جن کو یہ لوگ اپنا آئیکون مانتے ہیں یہ ساور کر ساور کر دیا ساور کر جب جیل میں تھے انگریزوں نے جیل میں رکھا تھا وہاں پانی پت میں تو وہ انگریز کو بار بار خط لکھتے تھے لفظ ہوتا تھا گوگل پہ پڑھ لیجے گا آپ لوگ حضور مجھے معاف کر دیا جائے اور لکھتے تھے کہ حضور میں جیل میں رہ کے جتنا کام آپ کے نہیں آ رہا ہوں اس سے زیادہ جیل سے باہر نکل کر میں کام آؤں گا آپ مجھے ایک موقع دیجئے انگریز ان پر بھڑوسہ نہیں کرتا تھا لیکن کئی بار چٹھی لکھا تب جا کے انگریز کو بھڑوسہ ہوا کہ یہ ہندوستان کا غددار ہے جو میرے کام آئے گا اچھا بات ہماری لمبی ہوتی جا رہی ہے آخری ایک سوال میں کرنا چاہتا ہے میں اس کو پڑا کر دوں شاٹ میں ملکن تب معاہدہ ہوا اور باہر نکل کر کے یہ انگریزوں کے لیے کام کرنا شروع کیا ہندوستان کے نوجوانوں کو ہندوستان کے خلاف بھڑکانا شروع کیا سباس چندر بہت جو جاپان کی فوج سے مل کر کے اس وقت لڑتے تھے انگریزوں کے خلاف یہ سباس چندر بہت کے خلاف کام کیا یہ تو انگریز کے دلال ہیں ان کے میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے چائنل پر ذمہ داری کے ساتھ کہ آر ایس اس بھاچپا کا لوگ ایک نام بتا دے جس نے ملک کے لیے شہادت دی ہو جس نے ملک کے لیے کوئی تکلیف اٹھائی ہو لیکن ہمارے پاس تو لاکھوں مثال ہے یہ سوال آپ ہی کہا نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیکن اب تک کوئی جواب نہیں آیا ہے تو ایک آخری سوال بڑا اہم سوال ہے اور یہ تو بہرحال کہاتے ہیں قومی لیڈروں سے بھی کیا جانا چاہیے کہ ابھی جو ای وی ایم کے ایک مسئلہ جس پر ابھی جو امریکہ میں وہ انجینئر نے جو پورا بتلایا کہ ہائکنگ جو ہوئی تو اس پر آخر کہتا ہے ہماری سیکلر پارٹی آواز کیوں نہیں اٹھا رہی یہ کیا مسئلہ ہے اس پر ایک سیکلر پارٹی بلکل کہتے ہیں ایک اتحاد کے ساتھ زوردار اندازم آواز اٹھنی چاہیے کیونکہ دو ہزار چودہ میں بہت ساری شکایتیں ایسی آئے تھی لیکن کسی بھی دیگر پارٹی کی طرف سے یعنی کہ جو آپ لوگوں کے الائنس ہے کانگریس ہے یہ آر جیٹی اس جانب کوئی آواز نہیں اٹھی حالانکہ اس کی بہت کلیر چیزیں آئے تھی کہ بلکل ہائکنگ ہوئی ہے ای وی ایم کے خلاف زبردست آواز اٹھ رہی ہے اور کئی بار ہمارے دل کے طرف سے منوجہ جا کر کے وہاں الیکشن کمیشن دلی میں جا کر کے لکھت میں دیا ہے اور ساری پارٹیوں نے دیا ہے یہ زبردست ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں اس وقت چوتھا کمبہ میڈیا کہلاتا ہے لوگ تندر کا اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی خطرے میں ہے تو وہ میڈیا ہے آج میڈیا کا جنریٹیب بنا ہے ان لوگوں نے میڈیا کو لگ بھگ میڈیا کو امبانی نے خرید لیا ہے اور یہ گودی میڈیا جو ہے وارس اپ یونیورسیٹی سے چل رہا ہے اور میں نے آپ کو کیوں کہا کہ اس وقت ایک واحد مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کا بصیت آن لائن ہے جس پر کوئی داغ نہیں ہے نہیں تو یہ میڈیا نریٹیب بناتا ہے جہاں آپ دیشت کی بات کیجئے گا جہاں انصاف کی بات کیجئے گا پس وہ ایسا لگے گا جیسے ٹی وی پر یہ لوگ آ جاگا ایک دم فوج بن کر کے اور ایسا بھس چلا دے گا میدانے جنگ بنا دیں گے میدانے جنگ لگتا ہے کہ ٹی وی پر ہی جنگ ہو گیا اور دوسری کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی جیسے ابھی ایک جنگ ہوتے ہوتے بچ گئے وہ تو ٹی وی پر ہے اور بردابتہ فوج کا ڈریس بہن کے لوگ آ جا رہے ہیں شر مانی چاہیے ان کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ جس ٹی وی پر بیٹھ کر کے ملک کے نوجوانوں کو خراب کر رہے ہو خدا رہا آپ کے اولاد خراب ہو رہے ہیں آپ کا نسل بڑباد ہو رہا ہے لیکن یہ لوگ جو پوجی پتی والی لوگ ہیں یہ لوگ کہیں نہ کہیں اسرائیلی لوگ ہیں تو یہ میڈیا جو ہے گودی میڈیا یہ کسی بھی پوزیٹیف چیز کو ہے کہ کم سے کم ہم لوگ باد بھی کر پا رہے ہیں نہ جانے سوشل میڈیا نہیں ہوتا تو اللہ جانے اور کیا ہوتا ایسے وقت میں میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ اپنے بیہار کے نوجوانوں کو بالخصوص اور پورے ہندوستان کے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں تو صرف تمام نوجوانوں کو اور تمام لوگوں کو بالخصوص تمام مسلمان دلی پیشڑا آتی پیشڑا آپ تمام لوگوں کو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس وقت بہت بیچینی کا عالم ہے انسانیت سسک رہی ہے انسانیت کانپ رہی ہے انسانیت رو رہی ہے آپ انسانیت کو بچانے کے لیے آگے آئیے اور ٹی وی کو دیکھنا بند کیجئے یہ گودی میڈیا کو دیکھنا بند کیجئے سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوئیے واتس اپ یونیورسیٹی سے بچیے اور افواہ والی جو باتیں ہیں اس پر غور کی جو سو پتہ لگائیے اور سنبیدھان کو پڑھئے اپنے آب آو اجداد کو پڑھئے سی او ویڈیو تو مسلمان جہاں جہاں ہے وہاں افسر سے نہ حکومت چلتا ہے کہ نیتہ سے چلتا ہے افسر ایک ویڈیو اگر چلا گیا تو دس ٹھیکے دار وہاں بن گیا ہے مسلمان اس ڈیو چلا گیا پہلے مسلمان تھانے پہ جانے سے ڈرتا تھا آج مسلمان تھانے پہ کرسی پہ پیر رکھ کے بیٹھتا ہے پہلے مسلمان کسی سے بات کرنے سے ڈرتا تھا آج اپنے حق کے لئے لڑائی لڑتا ہے مسلمانوں کو جو لالو جی نے لالو جی نے دے کے کوئی حیثان نہیں کیا لالو جی نے بھی کبھی نہیں کہا کہ میں حیثان کرتا ہوں لالو جی نے مسلمانوں کے حق کے لئے جو کیا جو کرنا چاہیے تھا انہوں نے کیا اور کرنے کی ضرورت تھی جو اور کریں گے وہ لوگوں نے دیکھئے ریسس بھاجپا کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ افواہ میاں ہے یہ افواہ پھیلانا یہ لوگوں کے کانوں کان پھنائے رہا کہ لالو جی مسلمان کے دشمن لالو جی مسلمان کے دشمن لالو جی کو جو مسلمانوں نے محبت دیا اتنی ہوا آئی اور گئی لیکن آج بھی لالو جی اگر مضبوط لیڈر کے طور پر اگر ہیں تو یہ مسلمانوں کی محبت کی بنیاد پر ہیں مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے دلیت اس بات کو سمجھتا ہے کہ کسی نے آواز اگر دیا ہے تو اس کا نام لالو پر شاہد عدم جی تو ابھی آنے والے الیکشن میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے مسلمانوں کو جیسے کہ ٹکٹ وغیرہ کے بٹوارا ہے اس میں آپ کی پارٹی کی طرف سے مسلمانوں کو کتنا کہتے ہیں آج تک سب سے زیادہ نمائندگی مسلمانوں کو لالو جی نے دی ہے دیتے تھے دیتے ہیں دیتے رہیں گے آپ نے کہا تھا ایک بات ابھی بیچ میں بات کٹ کٹ جا رہی ہے بیہار میں صاف نہیں ہو رہا ہے بیہار میں تو سب کچھ صاف ہے بیہار کے تمام مسلمان تمام دلیت تمام پشڑے لالو پشاد یادیب جی کے ساتھ کھڑے ہیں اور لوگوں کا کہنا ہے کہ لالو جی آپ ہمارے لیڈر ہو آپ ہمارے قائد ہو آپ جس پارٹی سے جیسے الائنس کرنا ہے جس کو بھیجنا ہے میرے پاس بھیجو لوگ ہوت لالو جی کے نام پہ دیتے ہیں کسی اور کے نام پہ نہیں نتیش کمار جو مخمتری بنے ہیں وہ لالو جی کے نام پہ بنے لالو جی سے جو محبت ہے لوگوں کی کیوں محبت ہے اتنی ایک ریجنل پارٹی ایک الیکشن ہارنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے تینتی الیکشن ہارنے کے بعد اگر ہم مضبوط اور بڑی پارٹی ہیں اس کی یہ صاف ہے کہ لالو جی نے سماج کیلئے کیا ہے اس لئے سماج ان کو آج بھی مانتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ چلنے کو تیار ہے دیکھئے تیجے سوی آدھے جب نکلتے ہیں جو جنسہ الاب عمرتا ہے ایک ایک لاکھ لوگ آتے ہیں کیوں آتے ہیں بھائی لالو جی اور تیجے سوی جی کسی کو پیسہ تو نہیں دینا ہے بی جے پی کے طرح تو کیا تیجے سوی جی کو آپ سمجھے کہ بلکل آنے والے وقت میں لالو جی کی جگہ پر دیکھ رہے ہیں بیہار کے لوگوں نے ان کو اپنا مخمتری مان لیا ہے مان لیا ہے تیجے سوی جی کو انشاءاللہ ایک دم کہیں کچھ بھی کہیں کوئی افبت ہے ہی نہیں اور مجھے لگتا ہے کہ دو تہائی بہومت سے دو ہزار بیس میں وہ مخمتری بنیں گے انشاءاللہ اور ایک مثالی مخمتری بنیں گے میں کئی جگہ دلی وغیرہ بھی ان کے ساتھ پرگرام میں تھا پورے ملک کے لوگ تیجے سوی جی کے طرف دیکھ رہے ہیں اچھا کیا یہ کشواہ جی بھی آپ لوگ کے ساتھ آ رہے ہیں آگے 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 سنف ملہ مکیش سہنی جی بھی ہیں جیتن رام بانجی بی جی بھی ہیں بانجی بی جی بھی آپ لوگوں کے ساتھ آ گئے ہیں ہاں بلکل ہیں یعنی کہ ادھر اگر دیکھا جائے تو صرف جدیو اور بی جے پی کیلائنس اور پاسوان جی ہیں اور پاسوان جی ہیں رام گلاس پاسوان جی کی تو اپنی ساکھ بلکل ختم ہو چکی ہے خود پاسوان ان کے ساتھ نہیں ہے پاسوان ہم لوگوں کے ساتھ ہے سب لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ لوگ سماج کا سعودہ کرنے والے لوگ ہیں تو اگر دیکھا جائے تو جو آنے والا الیکشن ہے دوہزار انیس ہے اس میں آپ کے گٹھ بندن کو کہیں سے کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا ہے بہترین ہے نا آج جو بی جے پی بخلائی ہوئی ہے اور جس طرح سے پڑھ ملک میں ماحول بنائے جا رہا ہے ان لوگوں نے ماحول بنائے گائے کے نام پر نہیں چلا ہندو مسلم کے نام پر نہیں چلا مندین مسجد کے نام پر نہیں چلا یہ دیکھ رہا نا سوا سوسیت جھارکن زلے کے یوپی تک ان کو ہے اب وہاں پچیس سٹ نہیں پڑھنے جا رہے ہیں ان کو یوپی میں ختم بیار میں ہم لوگ ہو گئے ختم جھارکن میں کھاتا نہیں کھلنے والا اب یہ باب باب کر رہے ہیں دیکھئے اس ملک کو اس وقت بھارتے جنتہ پارٹی آرائیسس سے زبردست خطرہ لاحق ہے پورے ملک کے عوام سمجھ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگ ملکی سطح پر یعنی قومی سطح پر کوئی الائنس منانے کی کوشش کر رہے ہیں قومی سطح پر اس بات کو لے کر جا رہے ہیں آپ لوگ کہ بھئی یہ بی جے پی اور آرائیسس کے جڑوں کو کیسے ختم کیا جائے ہیں اس سلسلے میں قومی سطح پر آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں نہیں میں ایک بات آپ کو دے دوں آپ تو بہت بصیرت آن لائن بہت ہی اور اس وقت جب میڈیا تمام میڈیا پر لگ بھگ داغ لگا ہوا ہے ایک بصیرت آن لائن ایک ایسا چائنل ہے جس پر کوئی داغ نہیں ہے الحمدللہ اور مجھے فخر ہے کہ میں بصیرت آن لائن پر بات کر رہا ہوں آپ اس بات کو سمجھئے کہ اس وقت کی لڑائی کسی پارٹی کی نہیں ہے اس وقت ملک کے عوام کو بی جے پی سے لڑائی لے کسان بی جے پی سے لڑ رہا ہے دلیت بی جے پی سے لڑ رہا ہے مائنوٹیز بی جے پی سے لڑ رہا ہے بی روزگار بی جے پی سے لڑ رہا ہے نوجوان بی جے پی سے لڑ رہا ہے تیرہ پوائنٹ روستر لا کر کے آر ایکشن کو ختم کر دیا یہ معمولی بات ہے کیا یہ راشتواد کے نام پر اس کی آڑ میں یہ ملک کے سمبیدھان کو تار تار کر رہا ہے یعنی بس کچھ ہو جائے تو دیش بھگتی اور دیش دروہی بہت آسان جملہ ہیں یہ آسان جملہ ہے اور یہ دیش کے لیے خطرناک ہے ایسا نہیں کہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں پورے ملک کے جتنے بھی انٹیلیکچول لوگ ہیں یہ تمام لوگ کمر کس چکے ہیں کہ اگر اس بار دیش نہیں بچا تو لالو جی نے کہا تھا دو ہزار چودہ میں کہ دیش ٹوٹے گا کی رہے گا دو ہزار چودہ تیہ کرے گا اور واقعی آج یہ لگ رہا ہے کہ دیش ٹوٹنے کا کگار پہ ہے یہ لوگ دراصل یہ تو انگریز کے دلال ہے نا باج پا کے لوگ جو ہیں ان کے آتا جن کو یہ لوگ اپنا آئیکون مانتے ہیں ساور کر ساور کر جب جیل میں تھے انگریزوں نے جیل میں رکھا تھا وہاں پانی پت میں تو وہ انگریز کو بار بار خط لکھتے تھے لفظ ہوتا تھا گوگل پہ پڑھ لیجے گا آپ لوگ حضور مجھے معاف کر دیا جائے اور لکھتے تھے کہ حضور میں جیل میں رہ کے جتنا کام آپ کے نہیں آ رہا ہوں اس سے زیادہ جیل سے باہر نکل کر میں کام آؤں گا آپ مجھے ایک موقع دیجئے انگریز ان پر بھڑوسہ نہیں کرتا تھا لیکن کئی بار چٹھی لکھا تب جا کے انگریز کو بھڑوسہ ہوا کہ یہ ہندوستان کا غددار ہے جو میرے کام آئے گا اچھا بات ہماری لمبی ہوتی جا رہی ہے آخری ایک سوال میں کرنا چاہتا ہے میں اس کو پورا کر دوں للم شورٹ میں ملکن تب معایدہ ہوا اور باہر نکل کر کے یہ انگریزوں کے لیے کام کرنا شروع کیا ہندوستان کے نوجوانوں کو ہندوستان کے خلاف بھڑکانا شروع کیا سباس چندر بہت جو جاپان کی فوج سے مل کر کے اس وقت لڑتے تھے انگریزوں کے خلاف یہ سباس چندر بہت کے خلاف کام کیا یہ تو انگریز کے دلال ہیں ان کے میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے چائنل پر ذمہ داری کے ساتھ کہ آر ایس ایس بھاچپا کا لوگ ایک نام بتا دے جس نے ملک کے لیے شہادت دی ہو جس نے ملک کے لیے کوئی تکلیف اٹھائی ہو لیکن ہمارے پاس تو لاکھوں مثال ہے یہ سوال آپ ہی کہا نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کہے لیکن اب تک کوئی جواب نہیں آیا ہے ہے ہی نہیں تو ایک آخری سوال بڑا اہم سوال ہے اور یہ تو بہرحال کہتے ہیں قومی لیڈروں سے بھی کیا جانا چاہیے کہ ابھی جو ای وی ایم کے ایک مسئلہ ہے جس پر ابھی جو امریکہ میں انجینئر نے جو پورا بتلایا کہ ہائیکنگ جو ہوئی تو اس پر آخری کہتے ہیں ہماری سیکلر پارٹی یہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہی ہے کیا مسئلہ ہے اس پر جو ایک بلکل کہتے ہیں ایک اتحاد کے ساتھ زوردار اندازم آواز اٹھنی چاہیے کیونکہ دو ہزار چودہ میں بہت ساری شکایتیں ایسی آئے تھیں لیکن کسی بھی دیگر پارٹی کی طرف سے یعنی کہ جو آپ لوگوں کے الائنس ہے کانگریس ہے یا ارجیٹی اس جانب کوئی آواز نہیں اٹھی حالانکہ اس کی بہت کلیر چیزیں آئے تھیں یہ بلکل ہائیکنگ ہوئی ہے ای وی ایم کے خلاف زبردست آواز اٹھ رہی ہے اور کئی بار ہمارے دل کے طرف سے منو جھا جا کر کے وہاں الیکشن کمیشن دلی میں جا کر کے لکھت میڈیا ہے اور ساری پارٹیوں نے دیا ہے یہ زبردست ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں اس وقت چوتھا کھمبہ میڈیا کہلاتا ہے لوگ تندر کا اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی خطرے میں ہے تو وہ میڈیا ہے آج میڈیا کا جو نیڈیٹیب بنا ہے ان لوگوں نے میڈیا کو لگ بھگ میڈیا کو امبانی نے خرید لیا ہے اور یہ گودی میڈیا جو ہے وارس اپ یونیورسیٹی سے چل رہا ہے اور میں نے آپ کو کیوں کہا کہ اس وقت ایک واحد مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کا بصیت آن لائن ہے جس پر کوئی داغ نہیں ہے نہیں تو یہ میڈیا نیڈیٹیب بناتا ہے جہاں آپ دیشت کی بات کیجئے گا جہاں انصاف کی بات کیجئے گا پس وہ ایسا لگے گا جیسے ٹی وی پر یہ لوگ آ جاگا ایک دم فوج بن کر کے اور ایسا بھس چلا دے گا میدان جنگ بنا دیں گے میدان جنگ لگتا ہے کہ ٹی وی پر ہی جنگ ہو گیا اور دوسری کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی جیسے ابھی ایک جنگ ہوتے ہوتے بچ گئے وہ تو ٹی وی پر مدابتہ فوج کا ڈریس بہن کے لوگ آ جا رہے ہیں شرم مانی چاہیے ان کو ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ آپ جس ٹی وی پر بیٹھ کر کے ملک کے نوجوانوں کو خراب کر رہے ہو خدا رہا آپ کے اولاد خراب ہو رہے ہیں آپ کا نسل بڑباد ہو رہا ہے لیکن یہ لوگ جو پوجی پتی والی لوگ ہیں یہ لوگ کہیں نہ کہیں اسرائیلی لوگ ہیں تو یہ میڈیا جو ہے گودی میڈیا یہ کسی بھی پوزیٹیو چیز کو لوگوں تک پہنچنے ہی نہیں دے رہا ہے یہ تو سوشل میڈیا ہے کہ کم سے کم ہم لوگ بات بھی کر پا رہے ہیں نہ جانے سوشل میڈیا نہیں ہوتا تو اللہ جانے اور کیا ہوتا ایسے وقت میں میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ اپنے بیہار کے نوجوانوں کو بالخصوص اور پورے ہندوستان کے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں تو صرف تمام نوجوانوں کو اور تمام لوگوں کو بالخصوص تمام مسلمان دلی پیشڑا آتی پیشڑا آپ تمام لوگوں کو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس وقت بہت بیچینی کا عالم ہے انسانیت سسک رہی ہے انسانیت کانپ رہی ہے انسانیت رو رہی ہے آپ انسانیت کو بچانے کے لیے آگے آئیے اور ٹی وی کو دیکھنا بند کیجئے یہ گودی میڈیا کو دیکھنا بند کیجئے سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوئیے واتس اپ یونیور سیٹی سے بچئے اور افواح والی جو باتیں ہیں اس پر غور کی جو پتہ لگائیے اور سنبیدھان کو پڑھئے اپنے آباؤ اجداد کو پڑھئے مولانا بلکرحم آزاد کو پڑھئے سرسید صاحب کو پڑھئے مولانا حسین امان بندی کو پڑھئے امام احمد رزاخہ کو پڑھئے لوہیہ کو پڑھئے جے پی کو پڑھئے امبیٹکر کو پڑھئے کرپوری جی کو پڑھئے لالو جی کو پڑھئے تب جا کر کے دیش کے لیے سوچئے اگر آپ نہیں کیجئے گا تو آنے والا نسل اپ کا پڑھواد ہو جائے گا ان ماں باپ کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں جو ماں باپ نے اپنے بچوں کو ایک اچھا ڈاکٹر انجینئر پروفیسر جنرلسٹ سائنٹسٹ بنانا چاہتے ہیں وہ تب ہوگا جب وہ ایک اچھا انسان بنے گا اگر اچھا انسان نہیں بن پائے گا تو کچھ نہیں بن پائے گا اور اس کے لیے جس بچے کے اندر غصہ آ جائے گا وہ اچھا انسان نہیں بن سکتا ہے اور غصہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے اندر غصہ نہ بھرے ایک انسان بنے تو ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیجئے اپنے بچوں کو ٹی وی سے منع کیجئے یہ نیوز چائنل والے جو گودی میڈیا کے انکر لوگ ہیں یا آپ کے بچوں کی دماغ میں غصہ بھر رہے ہیں یا آپ کے بچوں کی دماغ میں شیطانیت بھر رہے ہیں یا آپ کے بچوں کی دماغ میں نفرت بھر رہے ہیں یا آپ کے بچوں کے دماغ میں صرف اور صرف فضلیات اور غلازت بھر رہے ہیں گندگی بھر رہے ہیں جس سے ایک سادش ہے بہت بڑی رسس اور منوادی لوگوں کا برمبنوادی لوگوں کی بہت بڑی سادش ہے کہ دلیت مسلمان پشرا کا جو بچہ ہے وہ کرمنل نکل جائے وہ بیمان نکل جائے وہ پڑھے نہیں تاکہ ہمارے بچے اس دنیا پر راج کریں تاکہ ہمارے بچے صرف ڈاکٹر انجینئے پروفیسر سائنٹسٹ اور جنرلسٹ بن کے رہے ہیں تاکہ دلیت پیچھرا مسلمان کا بچہ صرف ہمارا غلامی کرے اس لیے آپ کو سمجھنا ہوگا ان ماں باپ کو بھی سمجھنا ہوگا ان نوجوانوں کو بھی سمجھنا ہوگا کہ آپس میں ہندو مسلم آپ لوگ بھائی بھائی بنیے پہلے ایک دوسرے کے یہاں آئیے جائیے نمام نوجوان ایک دوسرے کے ہندو بنے گا جو انسان کی اولاد ہے وہ انسان بنے گا جب کوئی بچہ اپنے ماں کے کوک میں آتا ہے تو اپلیکشن نہیں دیتا ہے اللہ پاک سے بھگوان سے عشور سے کہ ہم کو مسلمان کے گھر میں پیدا کرنا ہے کہ ہم کو ہندو گھر میں پیدا کرنا ہے جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو انسان کے کوک سے پیدا ہوتا ہے اور انسانیت کے لیے پیدا ہوتا ہے جب وہ بڑھتا ہے تو انسانیت کے لیے بڑھتا ہے اس لیے اس بات کو ماننا ہوگا کہ ہم تمام لوگ انسانیت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور انسان کے کوک سے جنب لیا ہیں پہلے انسان بننا ہے اس کے بعد جب ہم انسان بنے گے تو اچھے ہندوستانی بنے گے اور جب اچھے ہندوستانی بنے گے تو پھر دنیا میں ہم نام کریں گے یہ تو ہمارے قاری صحیب صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں بالخصوص نوجوانوں کے لیے جو پیغام دیا ہے اسے ہر نوجوان کو خواہو ہندو یا مسلم بلا کسی تفریق مذہب کے اس پر عمل کرنا چاہیے تب ہی ہم صحیح معنوں میں انسان بن سکیں گے اور ہم ملک اور ملت کے لیے کچھ کام کر سکیں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ خیرہ